اچھا مینہ میں جا کر اب بھی عرفات گئے مزدلفہ رات گداری تھکے ہوئے رات کو سونے کا پراپر انظام نہیں تھا بھی چلو جا کر وہاں آرام کریں نہیں وہاں پر جا کر تم کو کام کرنے ہیں جا کر کیا ہے وہ ساتھ کینکر مارنے ہیں ایک ستون صحیح بنا ہوا سمجھے نا وہاں پر آپ نے ساتھ کینکر مارنے ہیں اس کے پیچھے تصور کیا ہے شیطان کو لگتے ہیں کس کو لگتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن بداتے خود یہ کہنکر مارنا آپ کو کیا نظر آتا ہے کس لیے یہ اللہ کی بیویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیت اللہ کا تواف ہو صفا مروع کی صحیح ہو اور یہ کہنکر مارنا ہو سب ہی کچھ کس لیے ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کرنے کا ایک طریقہ ہے اللہ کے ذکر کیا کرتے ہو کہ کہنکر مارنے کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہتے ہو ایسے نا اللہ اکبر کہتے ہو اچھا کہ بغیر اس کے مسلم بیٹھے اللہ اکبر کہتے رہے صرف سات مرتبہ ایک کہتا ہے کہ میں سات مرتبہ وہاں پر جا کر جو اللہ اکبر کہوں گا میں یہاں پر سات مرتبہ کی بجائے سات سو مرتبہ کہہ دیتا ہوں کیا ضرورت وہاں پر جانے کی رش کے اندر اور رش کے وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ تقریباً اکثر سالوں میں وہاں پر ہاتھ ساتھ پیش آتے رہتے ہیں اور بہت بڑے یعنی کہ کافی کافی لوگ مرتے بھی ہیں اسی اس رش کے اندر ہی تو کیا مشکل ہے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالیں کہ کیا ضرورت ہے ہاں مسلم بیٹھ کر سات کے بجائے سات سو مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہوں ہم کہیں گے کہ جب تک عواجب اداری کرو گے تمہارا حج پورا نہیں گیر اور مارنے بھی کینکر ہیں کوئی لکڑی مارے کوئی جوتے مارے ہم جس طرح لوگوں کا تصور ہوتا ہے کہ شیطان کو مار رہے ہیں ٹھیک ہے جوتے مارے تاکہ جوتے مارنے میں اور زیادہ دلیل ہوگا ہم کہیں کہ جوتے مارنے والا شیطان کو خوش کر رہا ہے اگر واقعی شیطان کو پڑ رہا ہے تو شیطان کو خوش کر رہا ہے اس کو نظیت نہیں ہو رہی اس کو خوشی ہو رہی کس چیز کی کہ تم سنت کی مخالفت کر رہے ہو ہاں سنت کی اتباع سبق کیا ہے کہ کینکر مارنا ہے جوتے نہیں مارنے لکڑیاں نہیں مارنے بڑے پتھر نہیں مارنے چھوٹا کینکر مارنا ہے لگر شیطان ہی کو مارنا ہے تو بڑے بڑے پتھر مارو تاکہ اس کو کوئی پتہ بھی چھوٹے کینکر مارنے کے فائدہ کیا سمجھے لیکن نہیں مارنے بھی چھوٹے چھوٹا مار ہوگے تو اس کو اگر واقعی شیطان کو لگتا ہے ورنہ تو اصل اس کے پیچھے تصور جو ہے احادیث کی روح سے وہ تو یہ ہے کہ ذکر اللہ کے ذکر کے لیے ہے لیکن عوام الناس کا جو مفہوم ہے شیطان کو ایک انکر مارنا اگر شیطان ہی کو لگتے ہوں گے تو ہم بھی تب ہی کہیں گے شیطان کو اسی وقت تقریف ہوگی عذیت ہوگی جب سنت کے مطابق انکر لگے گا سمجھے نا بڑے پتھر مارو گے جوتیں مارو گے اس کو خوشی ہوگی کہ آپ سنت کی مخالفت کر رہے ہو اس لیے آپ سنت کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کی کچھ چیز گر جائے نا تو یہ نہ کہو کہ شیطان کا ستیان آسو اس نے گرا دی بلکہ بسم اللہ پڑھ کر اس کو اٹھا لو اگر تم یہ کہو کہ شیطان کا ستیان آسو ہو گیا اس نے گرا دی شیطان پھولتا ہے کہ میں نے یہ کام کروایا سمجھے نا بڑا خوش ہوتا ہے چاہے اس کو گانیاں دیتے رہتے ہوں لیکن خوش ہوگا لیکن اگر اس کے مقابلے میں بسم اللہ پڑھی اب بسم اللہ پڑھنے پر وہ دل کو دل تھنڈا تو نہیں ہوگا جو گانیاں دینے سے ہوتا ہے بعض اوقات سمجھے نا لیکن اس کا فائدہ کیا ہے آپ باتیں کہ بسم اللہ پڑھ کر وہ چیز تم اٹھا لوگے تو کیا ہوگا شیطان سکڑتا ہے ذریل ہوتا ہے حتیٰ کہ سکڑ کر مکھی کی طرح ہو جاتا ہے کس لیے کہ تم نے شیطان کی مخالفت کر کے اللہ کا حکم اپنایا اللہ کا نام لیا یہاں پر بہت بڑا سبق ملتا ہے اس لیے آپ نے ایعاکم والغلو کی حدیث شیطان کبھی سنی ہوگی آپ نے یہی پر بیان کی تھی کینکر مارنے کے موقع پر بھی اسی موقع پر ہی کہ بھی کینکر تمہارے کیسے ہونے چاہیے اس میں بھی کوئی زیادتی نہ کرو اس میں غلوب نہ کرو کہ کینکر چھوٹا ہو چانے کے دانے اس سے تھوڑا بڑا ایسے کینکر ہو کوئی پتھر نہ ہو ایسی چیز نہ ہو غلوب زیادتی کر کے تم یہ نہ ہو کہ پتھر مارنے شروع کر دو تو بات کر رہے تھے کہ اللہ کی حکم کی اطاعت کے اندر ہی انسان کے لیے نیکی اور عجر ہے اور اس کی مخالفت کرنے میں ہی شیطان کی خوشی ہے تو اس کینکر مارنے کے اندر بھی بہت بڑا سبق ہے سنت کی اتباع کرنے کا مارنے بھی ساتھ ہیں یعنی بھی چورو آئے ہیں زندگی پہلی بار موقع ملے شیطان کو مارنے کا تو صرف ساتھ ہی مارے پھر دل کی بڑاس نکالے وہ لگے ہوتے ہیں وہاں پر وہ مسیح وسیح سنتے ہیں ان کو کہ اللہ اخر بیتک کہ ارے تیرا گھر ستیناس ہو شیطان کو گاڑیا دیتے ساتھ ساتھ مار رہے ہوتے تو کہنے کا مقصد یہ تصورات نہیں ہونے چاہیے تصور وہی ہو جو اللہ کے لیے اصلاح ہم دیا ہے اللہ کا ذکر کرنے کا عبادت کا اس لیے اس موقع پر بھی آجزین کساری ہو اس موقع پر بھی اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے عبادت کی جا رہی ہے آجزین کساری ہو اس لیے اس کے بعد دعا بھی ہے چاہے پہلے دن نہیں دوسرے تیسرے دن دعا ہے کہنے کا مقصد تو قدم قدم پر حج جو ہے وہ اتباع سنت کا سبق دے رہا ہے